اسلام علیکم عاظمین آمیرمیہ اور ایسٹو موجود آفتہ 7 تا تیرہ دسمبر 2015 کا حوالہ بتانے کے لئے دوسرے حصے میں آپ کے سامنے حاضر ہیں اور اس حصے کی جدا کر رہے ہیں برگ سرطان سے کینسر موجود آفتے کا عمومی جائزہ 7 دسمبر کو شمس مریخ تصدیز کے باعث آپ کو اپنے مسائل پر کنٹرول پانے کی حاصل کرنے جو قابلیت ہے اس کا احساس جاگے گا آپ کے اندر وہ قابلیت جنم لے سکے گی جس کے بجے سے آپ خاصے کونفیڈنٹ ہوں گے لیکن آپ کو تھوڑا اتیار کرنا اور کونفیڈنٹ نہیں ہو جائے گا کونفیڈنٹ رہنا بہت اچھی بات ہے جس کے بجے سے آپ کچھ پریکٹیکل ایکشن کریں گے جس کے بجے سے آپ بینفیڈ گین کرسکیں گے سوائد حاصل کرنے میں کام جام کرسکیں گے موجود آفتے کا تفصیل ہی جائے گا 7 دسمبر کو آپ کے اندر جو تیزی ہے اس میں کمی آئے گی اور جس کے بجے سے لوگوں کی نظر میں آپ کا جو ایمیج ہے بڑا متحمل مزاج بڑا سلپ کنٹرول شخصیت کی طرح سامنے آسکے گا 8 دسمبر کو لڑائی جھگڑے کا اندیشہ ہے لہذا اپنے غصے پر قابل اپنا مجبوری ہے بھی کر لیے گا 9 دسمبر کو عزت و بکار میں اضافہ ہونے کے ساتھ ساتھ آپ کو اپنے اسادزاد سینئر افراد کا اپنے بذرگوں کا ساتھ بھی حاصل آئے گا 10 دسمبر کو روحانیت کی شوق میں مختصریت جیزا پہ ہو سکے گا 11 دسمبر کو آپ کے فائشات پوری ہونے کے امکانات بہت واضح ہیں 12 دسمبر کو آپ کے قریبے دو صاحب کو نفسان پہ جا سکتے ہیں یا نفسان کا بائس پہن سکتے ہیں لہذا بی کے کھل 13 دسمبر کو اپنے معاملات تیہ کرنے میں آپ کو کامیابی حاصل ہو سکے گا اور اس میں بھی سارے کمال جو ہے وہ آپ کی خدا صلاحیتوں کا ہوگا موجود آفتے میں ممکنہ طور پر آپ کے لئے ساتھ اثرات کے جو حامل دیں اس ساتھ اور دس دسمبر جبکہ منفی اثرات کا حامل یا اتحاد طلب دن موجود آفتے میں آپ کے لئے کوئی نہیں ہے برج اسد لیو موجود آفتے کا عمومی جائدہ آپ کا حاکم سارے شمس یہ کمتہ بائیس دسمبر دائجہ پانچوں میں میں رہتے ہو اولاد سے خاص محبت اور ان کے مشاقل میں آپ کے دلچسپ کو بڑھانے کے ساتھ ساتھ عشق و محبت سے جو مطلقہ امور ہیں ان میں بھی آپ کے خاص وجود مبزول رکھ پائے گا چھے اور ساتھ دسمبر کو شمس مریف تسلیس کے وجہ سے اپنے مسائل کا جو حل ملنے اور اپنے جاری معاملات کو پائے تکمیل تک پہنچانے میں آپ کی کامیابی نمائے جبکہ موجودہ حالات میں تبدیلی کی جو چاہت ہے یا خواہش ہے وہ بھی برقرار رہے گی نو اور دس دسمبر کو شمس تسلیس کے وجہ سے نتنے آئیڈیاز اور دوسروں سے خاص مقادصت کے تحت آپ شراختی عمر کا آغاز کر سکیں گے معاملات میں بہتری کیلئے کچھ ایسے اکرامت کر سکیں گے جن میں پوزٹیو ایلیمنٹ جو ہیں وہ خاص سے نمائے رہیں گے موجودہ ہفتے کا تفصیل ہی جائے جا ساتھ دسمبر کو آپ کی صحت متاثر ہونے کا اندیش آئے لہذا کیئر کیجئے گا آٹھ دسمبر کو آپ کی فنکارانہ سلائٹم اضافہ ممکن ہو سکے گا نو خوش راکتی کام آپ کے لئے خاص سے منافع پوش ثابت ہو سکیں گے دس دسمبر کو شریکعیات کے ساتھ آپ کے تعلقات مستحقم رہیں گے جس کی وجہ سے آپ کا گھرہل و محول بھی خاصا خوشگوار ثابت ہو سکے گا دیارہ دسمبر کو سہر سہت کا کوئی پروگرام بن سکتا ہے بارہ کو بیرونے مل جانے کا خواہش مند افراد جو ان کے خواہش پوری ہونے کے امکانات بھی نمائیں یقین ان کو کوشش کرنا چاہیے تیرہ دسمبر کو آپ کے اخواجات میں اضافہ کا امکان ہے اپنے جیپ پہ اور اپنے بجڑ پہ ذرا نظر ڈال لیجئے گا کنٹرول کر لیجئے گا تاکہ فضول خرصی جو بنا ہو سکے موجود آفتے میں ممکنہ طور پر آپ کے لیجئے سات اثرات کے حامدن آٹھ نو اور دس دسمبر جبکہ منفع اثرات کا حامدن صرف ایک تیرہ دسمبر کا دن ثابت ہو سکتا ہے اور یہی دن آپ کے لیے اخواجات میں اضافہ کھائے فضول خرصی کھائے اس لیے برچ سمبلہ برکو موجودہ ہفتے کا عمومی جائزہ آپ کا عظیم سارہ تاریس جیکمتہ دس دسمبر بدلالرج میں دیتے ہوئے آپ کا جو بھی سوشل ہاؤس ہے اس کے مطابق آپ کے سوشل ایکٹیوٹیز پر کنٹرول کرتے ہوئے آپ کے عزیز و کارب اور باقی چیزیں کو سامنے رکھتے ہوئے آپ کے خان کی سکت یعنی گھریلو سکون اور خوشی کے لیے اور اس کے ساتھ سے زمین و جائزہ سے مطلقہ امور میں آپ کے لئے فوائد کا حامل ہو سکے گا مدلدار ثابیت ہو سکے گا گیارہ کا اکتیس دسمبر اطارف جو ہے زائجہ کا پانچ امور میں نے تھی ہوا آپ کی طبیعت میں غمار پیار محب اور اس طرح کے حساسات کو جنم دینے کے باعث بنے گا جبکہ آپ کو اپنی اولاد سے مطلقہ اور جن افراد کی اولاد نہیں ان کی چھوٹے بہنبائی جو ہیں وہاں سے جو کچھ خبریں آیں گی وہ خاصی خوشکن ہوگی آپ کے لئے خوشی کا باعث ہو سکے گی موجود حافت اقت تفصیل ہی جائے گا سات دسمبر کو دوسروں پر آپ کی باتوں کا خاصا اثر ہوگا اس لئے آپ کو دوسروں کا اثر قبول کرنے کی کوئی ضرورت نہیں آٹھ دسمبر کو آپ اپنے خیالات کا واسع طور پر بھرملا اظہار کر پائیں گے نو دسمبر کو زیادہ اکارات کے خان کی مسائل حل ہونے کی امید اوٹوشن ہو سکے گی دس دسمبر کو بہت سے کام آپ کے اوٹومیٹ بھی بہتر ہو سکیں گے سدر سکیں گے جس کے بعد دوستوں اور باقی جو آپ کے قریبی احباب ہیں وہ بھی آپ کے مددار صاحبیت ہو سکیں گے ملازمی بیش آپ راج ہوئے سیاہت کا پروگرام بنا سکتے ہیں تیرہ دسمبر کو آپ کی شخصیت میں نکھار آنے کے ساتھ ساتھ آپ کی سوچ میں بھی پخت گیا آئے گی خاص سے مچور نظر آئیں گے آپ سچ بھولتے ہوئے اور ایسی اچھی باتیں کرتے ہوئے لیکن دورا آپ نے لیمٹ کا خیاب رکھئے گا چونکہ لیمٹ سے باہر جانا یا آپ کو کنٹرول نہ کرنا نیکٹیو ہو جاتا ہے اور اگر آپ پوزٹیو رہیں گے اپنے لیمٹ پر رہیں گے تو جتینہ نہیں یہ سچ آپ کے لئے فائدہ ملسان دل سکے گا موجودہ ہوتے میں ممکنہ طور پر آپ کے لئے سادھ یا منفی اصلاحات کا عام ہوگی کوئی نہیں ہے معمول کا آفتہ ہے معمول کے مطابق کی خوشش کیجئے اس کے ساتھ ہی موجودہ ہوتے کا دوسرا ایسا بھی اختلاف سے ہوئے ہیں مرحہ